اسلام علیکم ناظرین آخر کار سکول تو اوپن ہو گئے لیکن اس سازہ کی پینشن کے معاملات اور اس کے ساتھ جو دوسرے مطالبات تھے وہ بھی بڑھتے جا رہی ہیں اور حکومت کی جو نئی پبندیاں لگائی گئی ہیں نئے قانون و زوابت نئے روز بنائے گئے ہیں ان کو دوبارہ واپس لینے کے لیے حکومت نے وعدہ تو کیا لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا کیونکہ حکومت کے پاس وہ بھی اختیارات نہیں رہے لیکن اس سازہ نے اب کیا کرنا ہے کیا اب دوبارہ سے اسکول کلوز ہو جائیں گے اس سازہ پھر دھرنے دیں گے سمری پر چاروں صوبوں کی حکومتوں اور اس کے ساتھ وفا کی حکومت نے بھی دس خط کر دی ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکائب کرنے کے ساتھ بیل پر کلیک کر کے آل کو سیلیکٹ کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں جی ہاں ناظرین ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے لگے ہیں کچھ اہم سوالات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سکرین پر ہم شیئر کر رہی ہیں موجودہ حکومت پینشن قوانین میں تبدیلی کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تیسرے نمبر پر نئے پینشن رولز کا اطلاق پرانے پینشنرز پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اور تیسرے نمبر پر جن کو فیملی پینشن لیتے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کی پینشن کیا بند ہو جائے گی اور چوتھے نمبر پر طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی کو پینشن کب تک ملے گی اور پانچوے نمبر پر معذور بیٹے یا بیٹی کو پینشن کب تک ملے گی چھٹے نمبر پر سویلین کے حوالے سے بھی یہ کیا اطلاق ان پر ہوگا یا صرف سرکاری ملازمین پر ہوگا تمام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ سمری کے حوالے سے کہ جن جن صوبوں نے مکمل طور پر اس پر دس خط کر دیئے ہیں کہ نئے روز کے مطابق اسازق کے ساتھ نمٹا جائے ان سوالات کے جواب بھی آپ کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چاروں صوبوں کے حوالے سے پینشن اصلاحات کی جو منظوری دے دی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پچیس فیصد ریٹائرمنٹ کے وقت پچھتر فیصد بعد میں مہانہ قسطوں پر دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے پشاوار اور اس کے ساتھ پنجاب کے پی کے بلوچستان اور اس کے ساتھ سند یہ تمام صوبے بھی شامل ہیں اور اس ساتھ ہی وفاق بھی شامل ہے پینشن اصلاحات کی منظوری وفاق کے بعد چاروں صوبائی حکومتوں نے بھی دے دی ہے پینشن چاروں صوبائی حکومتوں اور وفاق پر بجٹ میں بڑا بوجھ بن رہی ہے سرکاری ذرہ کے مطابق پینشن کی نئی ترامیم کے پیش نظر مجودہ فارمولے کے تحر یہاں پینتیس فیصد رقم ریٹائرمنٹ کے وقت یک مجھ اور پینسٹ فیصد بعد کے برسوں میں مہانہ قسطوں کی صورت میں دی جاتی ہے کی بجائے پچیس فیصد ریٹائرمنٹ کے وقت اور پچھتر فیصد بعد کے برسوں میں مہانہ قسطوں پر دینے کی تجویز ہے ترامیم کے تحت پینشن غیر شادی شدہ طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی کو دینے کے عمر بھر کے لیے دینے کی بجائے صرف دس سال تک دینے کی تجویز ہے سرکاری ذرہ کے مطابق پینشن اصلاحات کے لیے خیبر پختونخواہ سمید چاروں صوبائی حکومتوں نے وفاق کی جانب سے پینشن اصلاحات میں کیے جانے والے ترامیم کی منظوری دے دی ہے ذرہ نے بتایا ہے کہ پینشن اصلاحات کے لیے تمام صوبوں نے مکمل طور پر دس خط کر دیا ہے لیکن اگر دوسری جانب اگر اب ہم ان سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ مریم نواز نے تمام ٹیچروں سے مطالبات پورے کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے یا یہ جو نگرا حکومت بیٹھی ہے ان تمام مطالبات کو پورا کر سکے گی یا نہیں کرے سکے گی تو اس کے لیے واضح طور پر انہوں نے ایک ایکٹ بھی بنایا گیا تھا پہلے جس پر انہوں نے مکمل عمل درامد کیا ہے اور پہلے انہوں نے اس ایکٹ کو مکمل شو بھی کیا ہے تاکہ اس پر کوئی بات نہ کرے لیکن یہاں پر جو پینشن روز میں بڑی تبدیلی کی گئی تھی اگر اس کو دوبارہ حکومت واپس لیتی ہے کیونکہ پہلے بھی اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ پہلے پینشن کی وجہ سے حکومت اور صوبائی حکومتوں پر بہت زیادہ بوجھ تھا کیونکہ بہت زیادہ اربوں روپے پینشن میں صرف چلے جاتے تھے اس کو کم کرنے کے لیے صرف حکومت نے یہ پینشن روز بنایا تھے لیکن آپ دیکھتے ہیں ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل تو نہیں آیا کہ ہم ان روز کو دوبارہ واپس لے رہی ہیں لیکن اسعزت سے مریم نواز نے تو مطالبات کر دیئے تھے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتے ہیں دو چار دن تو گزر گئے ابھی تک مریم نواز کی جانب سے بھی کوئی ٹیوٹ وغیرہ بھی نہیں کیا گیا اگر یہی سرتحار رہی تو اسعزت دوبارہ بھی سکولوں کو بند کر کے سڑکوں پر آ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں آخر پر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی گا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ